ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر مکمل ہوئی اور اب یہاں سے سورہ قحف کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے اس سورت کا نام سورہ قحف کیوں رکھا گیا قحف کا معنی ہوتا ہے غار پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہو اسے قحف کہتے ہیں اور اللہ کے کچھ نیک بندوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پاڑ کے ایک غار میں یعنی قحف کے اندر جا کر کے پناہ لی تھی تو ان کا واقعہ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ قحف ہے سورہ قحف کس زمانے میں نازل ہوئی تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا اور کفار مکہ نے آپ کی دعوت کا مزاق اڑایا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت اتنی زیادہ عام ہو جائے گی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان کے اندر داخل ہوں گے لیکن جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو دن بدن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا مسلمانوں کی روک تھام مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم یہ سب انہوں نے شروع کر دیا اب مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے جب حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو مدینہ منوگورہ میں بھی اسلام کی خبر پہنچ چکی تھی تو وہاں کے یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ خطرہ لائق ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اثرات مدینہ میں بھی پہنچ جائیں اور مسلمانوں کی یہاں بھی کوئی بڑی جماعت بن جائے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ اس دعوت کو مکہ ای کے اندر ختم کر دیا جائے تو مدینہ کے جو یہودی اور نصرانی تھے وہ مکہ کے کافروں کا ساتھ دیا کرتے تھے تاکہ اسلام کی دعوت کو دبایا جا سکے اور کفار مکہ چونکہ انپڑ لوگ تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان بڑی فسی و بلیگ تھی بڑی پیاری عربی زبان تھی آپ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن پیش کیا تھا اس کا جواب دینے کا ان کے اندر ان کی کوئی طاقت تھی نہیں اور مدینہ کے جو یہودی اور نصرانی تھے وہ پڑے لکھے لوگ تھے اور اہل کتاب تھے اس لئے مکہ کے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو علمی طور پر ناکام کرنے کی کوشش کرنے کے لئے مدینہ کے یہودیوں اور نصرانیوں سے مدد مانگی کہ ہم لوگ تو کتاب وغیرہ پڑے نہیں ہیں اور اے یہود و نصارہ تم لوگ کتاب کا علم رکھتے ہو تو تم ہماری مدد کرو کہ کیسے اسلام کی دعوت کو رکھا جائے تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ سورہ پاک نازل ہوئی تھی اب اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے نظر بن حارس اور اقبہ ابن محید کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تم ان کے سامنے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور ان کے سامنے آپ کے دعویٰ کو بیان کرو وہ لوگ اہلِ کتاب ہیں ان کو انبیاء اکرام کے بارے میں معلومات ہیں ہمیں معلومات ہیں نہیں تب علماء یہود نے تم سے علماء یہود نے کہا کہ اللہ کے رسول سے تم تین باتیں معلوم کرو اگر وہ تینوں باتوں کے متعلق تمہیں جواب دے دیں گے تو واقعی وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو تم سمجھ جانا ماد اللہ وہ سچے نہیں ہیں پھر تم جو چاہو ان کے ساتھ میں کر لینا اب وہ تین سوال کون سے تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم اس نبی سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو پہلے زمانے میں نگلے تھے ان کا کیا ہوا اور یہ بہت تاجب خیز واقعہ ہے ایک بات تو یہ پوچھو دوسری بات ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے زمین کے تمام مشرق اور مغرب کا سفر کیا اس کی کیا خبر ہے اس کے بارے میں ان سے سوال کرو تیسری بات ان سے روح کے بارے میں سوال کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے اب یہ لوگ آئے مدینہ کے یعودیوں سے سیکھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد میں انہوں نے یہ تینوں سوالات اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد پر کہ خدا کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو جائے گی آپ نے انشاءت فرمایا کہ ان سوالوں کا جواب میں کل آپ لوگوں کو دے دوں گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اب وحی کا سلسلہ رک گیا پندرہ دن تک وحی نازل نہیں ہوئی اور جب اتنی تاخیر ہوئی وحی کے اندر تو اہل مکہ نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں میرا آقا علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوئی پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کحف کو نازل کیا اور ان نوجوانوں کے بارے میں بتا دیا وہی اصحاب کحف جن کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا ان نوجوانوں کے بارے میں بھی بتایا اور جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا حضرتِ ذلقرنین اس کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا اور روح کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں جو گزرا ذکر فرمایا تو ان تینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا تو اس سورہ پاک کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے یہ سورہ بڑی برکت والی سورہ ہے حضرتِ برہ ابنِ عازب رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں ایک شخص نے سورہ کہہ پڑی اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ گھوڑا بدکنے لگا اس نے سلام فیر دیا جلدی سے کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کو ڈھاپ لیا ہے اب اس نے یہ واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص پڑو کیونکہ یہ سکینہ ہے یہ سکینہ ہے یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے یعنی تم جو دیکھ رہے تھے تمہیں جو نظر آیا تھا وہ تمہارے لئے بڑی اچھی چیز تھی وہ سکینہ ہے سکینہ کا معنی یہ ہے تمانیت اور رحمت جس کے ساتھ میں فرشتے اترتے ہیں تو تم سورہ کہہ پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالی تمہارے اوپر سکینہ نازل سکینہ نے اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں ڈھاپ لیا تھا تو اس سورہ کی اتنی برکت ہے بندہ اگر اس سورہ کو پڑھے تو اللہ تعالی کی رحمتیں اسے ڈھاپ لیا کرتی ہیں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سورہ قیف کی دس آیتیں یاد کر لی حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ قیف کو پڑھا اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا اور الحمدللہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کا یہ معمول راہ ہے اور سلسلہ قادریہ کے جو بزرگ ہیں اپنے مریدوں کو اس بات کی تعقید کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کے اندر سورہ قیف پڑھا کرو جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ قیف پڑھتا ہے تو پورا ہفتہ اس کے لیے نورانیت رہتی ہے اور یہ واقعی مجرب چیز ہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں اس کو پڑھ کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ صحیح ڈھنگ سے اگر سورہ قیف جمعہ کے دن یا رات میں پڑھیں گے تو پورا ہفتہ آپ کو دل کے اندر ایک نورانیت کا احساس ہوگا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جس شخص نے سورہ قیف کو پڑھا وہ اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر مکہ تک نور ہو جائے گا اور جس شخص نے سورہ قیف کی آخری دس آیتوں کو پڑھ لیا تو اس کے لیے خروج تجال سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجال اگر نکل بھی جائے گا تو اسے کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ سورہ قیف مکمل نازل ہوئی ایک ساتھ میں پوری سورہ نازل ہوئی اور یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ میں ستر ہزار فرشتے آئے تھے یہ ایسی بابر کا سورہ ہے اور اس سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل تھی اب اس کے بعد میں سورہ قیف ہے قرآن مقدس کی ہر آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہوتا ہے ہر سورت کا تعلق پچھلی سورہ سے ہوتا ہے یعنی پورا قرآن ایک دم بالکل سلسلہ وار آپس میں جڑا ہوا ہے تو سورہ قیف سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس سورہ کے ساتھ میں اس سورہ قیف کا تعلق کیا ہے تو تعلق یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوئی تھی سبحان اللہ سے شروع ہوئی تھی اور یہ سورہ قیف کہاں سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور اللہ تبارک تعلیٰ کی تصویح اور اللہ تبارک تعلیٰ کی حمد کرنا یہ قرآن اور حدیث کے اندر ایک ساتھ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَا تو آپ اپنے رب کی تصویح اور اس کی حمد کیجئے دیکھو تصویح کا بھی ذکر ہے اور حمد کا بھی ذکر ہے اور حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ و بِحَمْدِی تصویح کا بھی ذکر ہے حمد کا بھی ذکر ہے تو سورہ بنی اسرائیل کو شروع کیا گیا تھا اللہ کی تسبیح سے اور اس سورہ کو شروع کیا گیا اللہ کی حمد سے تو تسبیح اور حمد آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو ان دونوں صورتوں کا آپس کے اندر یہ کنیکشن ہے اور یہ تعلق ہے تو جس طرح تسبیح اور حمد ملے ہوئے ہیں اسی طرح سورہ یہ دونوں صورتیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک وجہ اور بھی ہے سورہ بنی اسرائیل جب ختم ہوئی تھی ابھی پچھلی آیت آپ نے سنی تو اس کی آخری آیت کیا تھی آخری آیت یہ تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِدْ وَلَدَمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكُمْ فِي الْمُلْكِ یعنی آخری آیت کے اندر سورے بنے اسرائیل میں کہا گیا تھا آپ کہیے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے تو آخری آیت میں کہا گیا تھا الحمدللہ کہیے اور اب اس کے بعد میں اس سورہ کی شروعات الحمدللہ سے ہو گئی تو اس طرح سے وہ سورہ بنی اسرائیل الحمدللہ پہ ختم ہوئی اور سورہ قیف الحمدللہ سے شروع ہوئی تو آپس میں دونوں کا یہ کنیکشن ہوا ایک وجہ اور بھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں میراج کا واقعہ بیان کیا گیا تھا اور میراج کا واقعہ بڑا تاجب خیج واقعہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کہاں کہاں کا سفر کیا اور اس سورہ کے اندر اصابِ کہف کا تذکرہ ہے اور اصابِ کہف تین سو سال جو ہے کم و بیش جو ہے وہ سوئے رہے اور یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اتنے لمبے زمانے تک وہ سوئے رہے تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا تھا اور یہاں پر بھی ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس طرح ان دونوں صورتوں کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے اچھا پچھلی جو سورہ تھی سورہ بنی اسرائیل اس میں فرمایا گیا تھا وَمَا أُوْتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تُن کو جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے تو یہ ایک دعویٰ ہے کہ مخلوق کو بہت کم علم دیا گیا ہے اب اس کی دلیل اس سورہ کے اندر بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیدر علیہ السلام کا قصہ بھی آپ پڑھیں گے آگے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے تو یہ آپس میں ان کا تعلق تھا اب سورہ قیف کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے اس پوری سورہ میں کیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں سورہ قیف کے اندر تین قصے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ایک اصاب قیف کا قصہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیدر علیہ السلام کا قصہ اور تیسرا حضرت ذو القرنین کا قصہ یہ تین قصے اس سورہ کے اندر آپ کو سننے کا انشاءاللہ موقع ملے گا سورہ یہ قیف میں اصاب قیف کا قصہ آیت نمبر نو سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر چھبیس پہ جا کے ختم ہوتا ہے اس قصہ میں ان لوگوں کی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتری رنوائی ہے جو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن اپنے اہل اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنے مال اور دولت کی قربانی دے کر سب چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ نوجوان تھے مسلمان تھے ان زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا تو اس سے بچنے کے لیے غار کے اندر جا کر کے یہ چھپ گئے تھے اور تین سو نو سالوں تک سوئے رہی ہے چاند کے حضاب سے تین سو نو سال تک یہ سوئے رہے پھر اللہ نے ان کو نین سے اٹھایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے تو یہ ان کا قصہ ہے پھر اس کے بعد میں اس قصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو توازو اختیار کرنے کا حکم دیا فقیر مسلمانوں کے ساتھ میں بیٹھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد میں بہت سارے احکامات کو بیان کیا گیا یہ پہلا قصہ اس کے بعد میں آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر اٹھتتر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں علماء کے لیے طلب علم توازو یعنی جب کوئی علم حاصل کرنا جائے تو آجزی اختیار کرنا چاہیے طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل اس قصے کے اندر آپ کو سننے کا انشاءاللہ موقع ملے گا اس کے بعد میں تیسرا قصہ حضرت ذلقنین کا یہ سورہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 99 پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے اس میں بادشاہ حاکم لوگوں کے لیے عبرت اور نصیت کا سامان ہے کہ مشرق و مغرب تک کے علاقے کا جو حکمرہ تھا اس کے باوجود وہ اللہ سے کتنا ڈرتا تھا حضرت ذلقنین کے بارے میں اور اللہ کے حکم کے اوپر کتنا معامل کرتے تھے تو اس طرح ان تینوں قصوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمت اور نصیت کی باتیں فرمائی اور بیچ کے اندر آپ کو ایک امیر آدمی کا واقعہ بھی ملے گا اس سورہ کے اندر کہ اس کے پاس انگوروں کے باغ تھے بہت متقبیر تھا اور دوسرا شخص بڑا گریب تھا اس کا بھائی اور وہ مومن تھا ایک قصہ یہ بھی ملے گا ان کا قصہ آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک انشاءاللہ آئے گا اور اس کے بعد میں مسلمان اپنی تنگ دستی سے مایوس نہ ہو یہ نصیت اس کے اندر دی گئی ہے نمبر 47 سے لے کر انچاس تک قیامت اور حشر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے یہ پوری سورہ قیف کا ایک پورا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس سورہ کے اندر آپ کو کیا کیا سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ یہ پوری کی پوری تفصیلات آپ اس سورہ کے اندر سمات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین تیرے محبوب پاک کے صدقے میں اللہ قرآن کا علم مولا ہمیں خوب خوب عطا فرما اللہ قرآن مقدس پڑھنے سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو فیلانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تو علینا انکا انت التواب الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان عبکر رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ